اسلام علیکم آئی دستر خاص میں بن رہی ہے کھیر جو کہ پوریوں کے ساتھ سرف ہوتی ہے میں وہ والی کھیر آپ کو بنانا سکھاؤں گی رجب کے مہینے میں سب کیا ہی بنتی ہے تو چلتے ہیں اس کی تیارے کی طرف تین لیٹر میں نے یہاں پہ دودھ لے لیا اور اس کے اندر میں نے ڈیر گلاس پانی شامل کر دیا پانی شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے چامل پکیں گے تو اس میں ہمارا دودھ جو ہے وہ ڈرائے نہیں ہوگا اور اسی پانی میں ہمارے چامل پک جائیں گے تو اس کے اندر میں نے چھے ٹیبل سپون چامل لیے ہیں جن کو میں نے پوری رات بھیگ ہو دیا تھا بھیگے ہوئے زیادہ ہوں گے چامل تو بہترین آپ کی کھیر تیار ہوگی وہ اس کے اندر شامل کر کے دس سے بارہ منڈ میں دیکھیں ہمارے کھیر گاڑی ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں نے دو بریٹ کے سلائس لیے ہیں ان کو میں نے پیس کے شامل کر دیا اس سے کھیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ اس کے اندر میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آج کو آپ نے بلکل ہلکہ رکھنا ہے جتنی ہلکیں آج پہ کھیر پکے گی اتنی ہی ٹیسٹری بنے گی ون ٹی سپون یہاں پہ میرے پاس پیسی ہوئی ہری لائچی کا پاورڈر اور یہ میں نے چینی شامل کی ہے میں نے یہاں پہ ڈیڑھ کب چینی شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ چینی شامل کر لیے گا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ پک بھی رہی ہے گاڑی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ لے لیتے ہیں ڈرائی فروٹس جس میں ہیں میرے پاس بادام اور پستے اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے لیا ہے مکن آپ یہاں پہ دیسی کی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں میں روزٹ کر لوں گی سارے اپنے یہ جو میرے پاس ڈرائی فروٹس ہیں اس کو ہم کھیر میں شامل کریں گے اس سے کھیر کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ بھی میں نے کھیر کے اندر شامل کر دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہماری کھیر پک رہی ہے ون ٹی سپون میرے پاس ہے ارکے گلاب ون ٹی سپون میرے پاس ہے کیورا یہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی آنچ اس کی ہلکی ہے اور یہ دیکھیں ہماری کھیر تیار ہے اس کی اتنی کنسسٹینسی ہوتی ہے زیادہ گاڑی نہیں ہوتی تو ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ